دو روز بعد پنجاب کا بتیس خرب چھبیس ارب روپے کا بجٹ پیش کر دیا گیا ایوان اقبال لاہور میں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر دوست محمد مزاری کی سربراہی میں ہوا سبائی وزیر عویس خان لگاری نے آئندہ مالی سال کا بجٹ پیش کیا سرکاری بلازمین کے تنخواہوں میں پندرہ اور پینشن میں پانچ فیصد اضافہ جنب پنجاب کے لیے دو سو چالی سرب روپے مختص صحت کارٹ کے لیے ایک سو پچی سرب روپے مختص کرنے کی تجویز ملتان میں پچاس کروڑ روپے کی لاغت سے ٹراما سینٹر کے قیام کا فیصلہ پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس گورنر پنجاب کی آرڈیننس کے خلاف قرارداد منظور پنجاب اسمبلی نے مسلم لیگ نون کے صبائی وزیر داخلہ عطا تارڈ کے خلاف تحریک استحقاق متفقہ طور پر منظور کر لی پی ٹی آئی کی ڈاکٹر یاسمین راشد نے ایوان میں صبائی وزیر داخلہ عطا تارڈ کے خلاف تحریک استحقاق جمع کروائی ایجنڈا مکمل ہونے پر پنجاب اسمبلی کا اجلاس کل دوپہر ایک وجہ تک ملتوی کر دیا گیا سپیکر پنجاب اسمبلی کے اختیارات محدود گورنر پنجاب نے آرڈیننس جاری کر دیا پنجاب کابینہ کی سفارش پر گورنر پنجاب نے تین آرڈیننس جاری کیے تین آرڈیننس جاری ہونے کے بعد پنجاب اسمبلی کے انتظامی امور پنجاب حکومت کے پاس آگئے سیکیریٹری اسمبلی کے اختیارات کو ختم کر دیا گیا ترجمان پنجاب حکومت اتا تارڈ کا کہنا ہے کہ اب سرکاری افسران کو سزائیں دینے کا حق سپیکر کے پاس نہیں رہا اب سیکیریٹری قانون اسمبلی اجلاس بلائیں اور ختم کریں گے گورنر پنجاب کو حق حاصل ہے وہ جہاں چاہیں اجلاس بلا سکتے ہیں سابق وفاقی وزیر مونس الہی کے خلاف منی لانڈرنگ کا مقدمہ درج دو شریک ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا سیکیریٹری پنجاب اسمبلی محمد خان بھٹی کی عبوری زمانت منظور ایف آئی آر کے مطابق کیس میں گرفتار ملزمان نواز بھٹی سیکیریٹری اسمبلی محمد خان بھٹی کا بھتیجہ جبکہ ملزم مذر عباس چپڑا سی ہے وزیری آدم شہباز شریف نے پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے قیمتیں برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا شہباز شریف نے آگرہ کی پیٹرولی مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری مسترد کر دی الیکشن کمیشن کی جانب سے عراقین پارلیمنٹ کے اساسوں کی تفصیل جاری وزیری آدم شہباز شریف کے اساسوں میں کمی ساڑھے چوبیس کروڑ کے مالک چودہ کروڑ کرز عمران خان کے چھے کروڑ اساسے بڑھ گئے سات کروڑ روپے کا کرز بھی اتار دیا بلاول بھٹو ایک ارب ساٹھ کروڑ آصف زلداری 71 کروڑ اسد کیسر آٹھ کروڑ کے مالک نکلے پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب ایک ارب انیس کروڑ روپے سے زائد کے اساسوں کے مالک تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر سیاسی معاملات کی تشریر نہ کریں تو بہتر ہوگا اسلام آباد میں پی ٹی آئی رہنما شیری مزاری کے امراض صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے اسد عمر کا مزید کہنا تھا کہ اگر سیاستدانوں کو ہی سیاسی معاملات سے نمٹنے دیں تو بہتر ہوگا انہوں نے غیر ملکی مداخلت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان ایک بار پھر پارٹی چیئرمن کی حیثیت سے چیف جسٹس کو خط لکھیں گے جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ بیرونی سازش کے معاملے کی تحقیقات کی جائیں ڈالر کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر بڑا اضافہ سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی انٹر بینک میں روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قیمت میں ایک روپے تیس پیسے کا اضافہ ڈالر دو سو چھ روپے چھالیس پیسے کا ہو گیا دوسری جانب آج ایک مرتبہ پھر ہنڈرڈ انڈیکس تین سو چھراسی پوائنٹس بڑھ کر اکتالیس ہزار ایک سو اٹیس پوائنٹس کی سطح پر پہنچ کر بند ہوا انٹرنیشنل کرکٹ کانسل نے نئی ونڈے رینکنگ جاری کر دی پہلی اور دوسری پوزیشن پر پاکستانی کھلاڑیوں کا قبضہ بیٹنگ میں پہلا نمبر بدستور بابر آزم کا پاکستانی اوپنر امام الحق نے بھارتی بلے باز ویراد کوہلی کو پیچھے چھوٹتے ہوئے دوسری پوزیشن حاصل کر لی ونڈے کی بولنگ رینکنگ میں شاہین آفریدی کا چوتھا نمبر برقرار گرمی سے ستائے عوام کے لیے اچھی خبر محکمہ موسمیات نے آج شام سے مزید پری مونسون بارشوں کی پیش گوئی کر دی بہیرہ عرب سے مرتوب ہوائیں بدھ کی شام ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہوں گی سولہ جون سے بالائی اور وسطی پنجاب جبکہ سترہ جون سے جنوبی پنجاب میں بارشیں ہوں گی بارشوں کا سلسلہ اکیس جون تک جاری رہے گا